بہت تیزی سے خدائی کرتا اور خدائی کرنے کے بعد زمین کے نیچے اسے لکڑی کی ایک پلیٹ ملتی ہے یہاں پر میوزیم والے بھی آ جاتے ہیں دراصل ایڈیت نے انہیں یہاں پر بلائے ہوتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ یہاں پر خدائی کا کام کیسا چل رہا ہے ان دونوں میں سے ایک میوزیم کا مینجر ہوتا اور دوسرا کیوریٹر اور اب کیوریٹر براؤن کے ساتھ اس لکڑی کے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ پرانا تھا اسی لئے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے براؤن کو بہت پورا لگتا ہے اس کے بعد مینجر اور کیوریٹر کو لے کر ایڈیت اپنے گھر پر آ جاتی ہے کہاں پر مینجر اس سے کہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم براؤن کو ہمیں واپس کر دو کیونکہ رومن ویلا پر خدائی کا کام چل رہا ہے وہ اور شروع ہو چکی ہے اس لئے ہمیں اور بھی لوگوں کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر براؤن جانا چاہے تو میں انہیں نہیں رکھوں گی اب براؤن یہاں پر آ جاتا ہے اور ان تینوں کو بتاتا ہے کہ میں نے اس لکڑی کے ٹکڑے کی ایج کو غلط فگر آؤٹ کیا تھا وہ ہزاروں سال پرانا تھا میوزیم کا جو مینجر ہوتا وہ کہتا ہے کہ یہ سائٹ اتنی پرانی نہیں ہو سکتی اس کے بعد اس سے کہتا ہے کیا تم میوزیم کے لئے کام کرنا چاہو گے یا اسی سائٹ پر کام کروں گے وہ کہتا ہے کہ میں یہی پر کام کروں گا ایڈیت اس کے بعد اپنے پتی کی قبر پر جاتی ہے دراصل وہ آمی میں تھے اور اب اس دنیا میں نہیں رہے اسی لئے ایڈیت ہمیشہ بہت اداس رہتی ہے اس کے بعد ایڈیت اس جگہ جاتی ہے جہاں پر کھدائی کا کام چل رہا ہے وہاں پر وہ اس ٹیلے کے پاس جاتی ہے جہاں پر کھدائی کی گئی تھی اور جب وہ اس خدیوی جگہ کے اندر جاتی ہے تو براؤن کہتا ہے کہ تم وہاں سے بہار آجا وہاں پر بہت خطرہ ہے ایڈیت بہار آجاتی ہے اس کے بعد براؤن اندر کھدائی کر نکلے جاتا ہے اور تب ہی اس کے اوپر بہت ساری مٹی گر جاتی ہے جس کے اندر وہ دفن ہو جاتا ہے ایڈیت یہاں پر اپنے دوسرے لوگوں کو بلاتی ہے اور بڑی مشکل سے وہ براؤن کو یہاں سے بہار نکالتے ہیں اس کے بعد ایڈیت اس سے اپنی لائبریری میں لے جاتی ہے جب وہ پوری طرح سے نامل ہو جاتا ہے تو وہ ایڈیت کو بتاتا ہے کہ جب مٹی کے اندر میں دفن ہو گیا تھا تو مجھے میرے دادا جی کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی جو انہوں نے مجھے سفون کی مٹی کے بارے میں بتائی تھی اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے فیلڈ میں ایڈیت کے ساتھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پہلے چاہتی تھی کہ میں اس بڑے والے ٹیلے کی خدائی کروں آپ صحیح تھے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی ٹیلے ہیں وہ سب کے سب راؤن شیپ میں ہیں ایک یہی ٹیلہ ہے جو اول شیپ میں ہیں اور یہ سبھی ٹیلوں کے بیچ و بیچ ہے یعنی کہ یہ سبھی ٹیلوں کا کیندر ہے رسل براؤن اب اس جگہ پر اور بھی زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے کیونکہ خدائی کے دوران لکڑی کا جو ٹکڑا اسے ملا تھا اس کا یہ ماننا ہے کہ وہ 11 سینچوری کا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اس بڑے ٹیلے کی خدائی کرے جسے ایڈیت سب سے پہلے خدوانا چاہتی تھی اور اب وہ ایڈیت کے ان لوگوں کے ساتھ اس ٹیلے کی خدائی کرنا شروع کر دیتا ہے جو لوگ ایڈیت نے اسے پروائیٹ کیے تھے ایڈیت کا بیٹا روبرٹ بھی بار بار خدائی والی سائٹ پر آتا ہے وہ براؤن سے باتیں کرتا ہے ان دونوں کی جلدی دوستی ہو جاتی ہے کیونکہ ان دونوں کو یہ آرکیلوجی اور ایسٹرونومی میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور اب جب یہ لگاتار خدائی کرتے ہیں تو ایک دن خدائی کی دوران انہیں ایک بہت پرانی چیز ملتی ہے کیونکہ شپ کا لوہے کا ریویٹ ہوتا ہے ایک طرح کا کیلہ یہ لے کر وہ میوزیم میں جاتا ہے میوزیم کا مینجر بھی اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے یہ بات بتانے کے لیے وہ ایڈیت کے پاس بھی جاتا ہے لیکن ایڈیت اس وقت دھر پر نہیں ہوتی وہ لندن گئی ہوتی ہے دراصل اس کی طبیت اکثر خراب رہتی ہے پر جب ایڈیت لندن سے واپس آتی ہے تو براؤن اسے اس جگہ لے جاتا ہے جہاں پر اس نے کافی حد تک خدائی کر دی تھی اس کے بعد اس شپ کی یعنی کی پانی کے جہاج کی شیپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر براؤن کا ماننا ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی بہت بڑے یدھا کی قبر ہو اس کے سممان میں اسے یہاں پر دفنائے گیا ہوگا اور جلد سے جلد یہ خدائی کر کے اسے پوری طرح سے باہر نکالنا چاہتے ہیں ایڈیت اور براؤن اس خود سے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی خوج ہوتی ہے اگلی صبح ایڈیت براؤن کے پاس آتی اور اسے بتاتی ہے کہ میوزیم والے اس پوری سائٹ کو ٹیک آور کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے انہوں نے مجھے اچھی خاصی رقم آفر بھی کی تھی لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر خدائی صرف تم کرو یہ سن کر براؤن کو بہت اچھا لگتا ہے براؤن بہت اچھا انسان ہے اسی لئے ایڈیت کہیں نہ کہیں اس کی طرح اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے اسی لئے رات کو اسے ڈینر پر بڑھاتی ہے لیکن رات کو براؤن ڈینر پر نہیں آتا ہے کیونکہ وہ اپنی پتنی کے ساتھ ہوتا ہے وہ اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا ہے اور اسے اس سائٹ پر لے جاتا ہے جہاں پر اس نے وہ خوج کی ہے جہاں پر زمین کے نیچے شپ ڈبا ہوا ہے براؤن کی پتنی کہتی ہے کہ یہ تمہاری اب تک کی سب سے بڑی کھوج ہوگی اس کا شریک کبھی بھی میوزیم آلوک کو مت لینے دینا ابھی دونوں کے دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں اور رات کو جب براؤن سو رہا ہوتا ہے تب بھی بہت تیز بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ جلدی سے اس خدائی والی سائٹ پر جاتا ہے جسے پہلے سے اس نے کور کیا ہوتا ہے لیکن اب وہ اور بھی اچھے سے کور کرنا چاہتا ہے اس کی مدد کرنے کے لئے وہاں پر ایک اور لڑکا آ جاتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ ایڈیت کا کزن ہوتا ہے سے اس نے یہاں پر براؤن کی مدد کرنے کے لئے بلائے ہوتا ہے اگلی صبح جب براؤن کھدائی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایڈیت کے کزن کو بتاتا ہے کہ میں نے اسے شپ کے بارے میں پڑا تھا جس کے بیچوں بیچ ایک چیمبر تھا جس کے اندر ایک قبر تھی آج ہم پورا دن یہاں پر کھدائی کریں گے جس کے بعد سب کا سب کلیر ہو جائے گا اور تب ہی یہاں پر جو میوزیم کا مینجر ہوتا ہے وہ میوزیم کے ہیڈ کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لے کر یہاں پر آتا ہے اور جب میوزیم کا ہیڈ اس سائیڈ کو دیکھتا ہے تو وہ پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آرکیلوجی کی درشتی سے یہ بہت بڑی کھوج ہے اسی لئے اس پوری جگہ پر مجھے اپنا کنٹرول چاہیے براؤن اسے ایسے کرنے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس جگہ کی کھدائی کی ہے اور اس لینڈ کی اس جگہ کی جو اونر ہے وہ ایڈیت ہے اور جب تک وہ مجھے نہیں کہیں گی تب تک میں اس جگہ پر کام کرتا رہوں گا میوزیم کا ہیڈ کہتا ہے کہ میں جلدی گورمنٹ کا لیٹر دکھا کر ان سے اس جگہ پر اپنا قبضہ لے لوں گا اس سننے کے بعد براؤن ایڈیت کے پاس جاتا ہے لیکن وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا ہے اس کی طبیت ہمیشہ خراب رہتی ہے اسے ایک ہارٹ اٹیک پہلے آ چکا ہے لیکن کسی طرح سے براؤن اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے ریڈیت سے کہتا ہے کہ اس شپ کے بیچ و بیچ ایک چیمبر ضرور ہوگا جس میں کچھ نہ کچھ خاص قیمتی چیز ہوگی میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں ایڈیت کہتا ہے کیا تم نے میوزیم کے ہیڈ کو یہ بات بتائی وہ کہتا ہے میں تمہارے لے کام کرتا ہوں میں بات کسی کو نہیں بتا سکتا مجھے ایک دن کا اور وقت چاہیے لیکن ایڈیت کی طبیت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میوزیم کے ہیڈ نے کہا ہے کہ جلدی وہ گورمنٹ کی طرف سے ہم ایک لیٹر دے گا جس کے بعد بریٹش گورمنٹ کا پوری طرح سے اس جگہ پر عدکار ہوگا اور ان کہتا ہے کہ یہ آپ کی زمین ہے آپ کسی کو بھی اس طرح سے اپنے زمین پر قبضہ نہیں کرنے دے سکتے دراصل ایڈیت کے پتی نے اور اس نے زمین اسی لئے خریدی تھی کیونکہ اس کی آرکیلوجیکل ویلیو بہت زیادہ تھی پر اب ایڈیت کی طبیت بہت زیادہ خراب ہے وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتی وہاں براؤن بھی بہت دکھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے یہاں پر بہت زیادہ محنت کی تھی اور اب اس نے جو کھوج کی تھی جو شپ اس نے ڈھونڈا تھا اس کا پورا کا پورا شرے کسی اور کو چلا جائے گا اگلی صبح براؤن جب کھدائی والی جگہ پر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر میوزیم کا ہیڈ اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ چکا ہے وہ براؤن سے کہتا ہے کہ تم بھی سائٹ پر کام کر سکتے ہو لیکن تم بھار کے چھوٹے موٹے کام کروگے براؤن کوئی بات بلکل اچھی نہیں لگتی اسی لئے یہاں سے چلا جاتا ہے گھر جاتا ہے تو اس کی پتنیوں سے سمجھاتی ہے کہ تمہیں سائٹ کے آس پاس ہی رہنا چاہیے یہ خوص تمہاری ہے اگر تم سائٹ کے آس پاس رہوگے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کا شرے مل جائے براؤن کو اپنی پتنی کی بات ٹھیک لگتی ہے اور اگلی صبح اس سائٹ پر چلا جاتا ہے جہاں پر اس نے جو نوٹس بنائے تھے وہ وہاں کے آرکیلوجسٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس سے آرکیلوجسٹ کہتا ہے کہ تمہارے ان نوٹس کے وجہ سے ہمیں کافی مدد ملے گی اور اب یہاں پر لگاتر کام چلتا رہتا ہے اور ایک دن جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تب ہی بارش شروع ہو جاتی ہے اس وجہ سے انہیں کام روکنا پڑتا ہے سب کے سب کام روک دیتے ہیں میوزیم کا ہیڈ کہتا ہے پتہ نہیں کب یہ کام ختم ہوگا یہاں پر ایڈٹ پی ہوتی ہے وہ کہتی کہ تمہیں مسٹر براؤن کی ہیلپ لینی چاہیے تم نے اسے چھوٹے موٹے کام دیئے ہیں اگر تم ان کی ہیلپ لوگے تو تمہارا کام جلدی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد میوزیم کا ہیڈ ان کو بھی امپورٹنٹ کام دیتا ہے اب کیونکہ ورلڈ وار ٹو چل رہا ہوتا ہے اس لئے میوزیم کا ہیڈ جل سے جلد اس کام کو ختم کرنا چاہتا ہے یہاں پر وہ دو اور آرکیلوجسٹ کو بلاتا ہے اس میں ایک کا نام سٹروورڈ ہوتا ہے اور دوسری اس کی وائف ہوتی ہے دونوں کی دونوں آرکیلوجسٹ ہیں اور یہ لگا تر اب وہاں پر خدائی کا کام کرنا شروع کرتے ہیں اسٹروورڈ کا اپنی پتنے کی پرتی کوئی بھی آکرشن نہیں ہوتا وہ اسے کبھی ٹائم نہیں دیتا وہ ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے اور ایک دن جب یہ شریف کی خدائی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر اسٹروورڈ کی پتنے کو سونے کا ایک لاکٹ ملتا ہے جو دیکھ کر سب کے سب حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد انہیں سونے کی وہاں پر اور بھی چیزیں ملتی ہیں جس میں سونے کی تلوار سونے کی کواچ اور سونے کی اور بھی آبوشن ہوتے ہیں یعنی کہ یہ اس چیمبر تک سینٹر جگہ تک پہنچ گئے ہیں جس کے بارے میں براؤن کو پتا تھا براؤن کو یہاں پر سونے کا ایک سکھ کبھی ملتا ہے وہ کہتا ہے یہ انگلو ایج کا ہے یعنی کہ ساتھویں شتابدی کا ہے الگ ہی جو میوزیم کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اس بات پر یقین نہیں کرتا پر جب وہ مینگنی فائن گلاس سے اس چکی کو دیکھتا ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ براؤن جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تیہاں سب پھوری طرح سے بدل چکا ہے ہمیں پتا ہے کہ ساتھویں شتابدی میں بھی لوگ سکھوں کا استعمال کرتے تھے ان کی اپنی ایک پوری سبیتہ تھی انہیں زمین کے نیچے سے جتنی بھی پرانی چیزیں ملی ہوتی ہے سب کو سنبھال کر رکھتے ہیں میوزیم کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اسے لنڈن بریٹس میوزیم میں لے جانا چاہتا ہے ریڈیت کہتی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کوٹ کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا اور یہاں سے نکلنے والی ہر ایک چیز کا پورا کا پورا دکار میرے پاس ہے ایسے بھی وار کی وجہ سے بریٹس میوزیم کو کھالی کروائے جا رہا ہے اگر ہم نے اسے وہاں پر بھیجا تو ان چیزوں کو بھی خطرہ ہوگا ایڈیت کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اسے ان چیزوں کا رائٹ ملے یا نہ ملے ایڈیت براؤن سے کہتی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں ملی ہیں وہ سب کی سب میرے بیڈروم میں رکھ دی جائیں اور اب ساری چیزیں اس کے بیڈروم میں رکھ دی جاتی ہے یہ ایڈیت کا جو کزن ہوتا ہے جس نے اسے یہاں پر براؤن کی مدد کے لیے بلائے ہوتا ہے اس کا سٹوورٹ کی پتنی سے جو کہ آرکیلوجسٹ ہے ایڈیت کا فیر شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سٹوورٹ اپنی پتنی پر کبھی دھیان نہیں دیتا سٹوورٹ کو بھی کچھ کام آ جاتا ہے جس وجہ سے اسے اپنی پتنی کو اسی سائٹ پر چھوڑ کر دوسری جگہ کام کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے اگلے دن جب سب کے سب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں بھی وہاں پر ایڈیت آتی ہے اور سب سے کہتی ہے کہ فرائیڈے کو کوٹ کر ڈیسیجن آئے گا جس کے بعد پتا چلے گا کہ اس پورے خزانے کا اس جگہ کا اصلی حق دار کون ہے میں چاہتی ہوں کہ آس پاس رہنے والے ہر ایک انسان کو اس سائٹ دکھائی جائے حالکہ میوزیم کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں چاہتا لیکن فلال یہاں پر جتنی بھی چیزیں ان سب پر ایڈیت کا عدیقار ہے اسی لئے اسے کوئی نہیں روک سکتا ایڈیت کی طبیت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اس کے کزن کو ایئر فورس سے لیٹر آ جاتا ہے یعنی کہ اسے اب ایئر فورس کو جوائن کرنے کے لئے جانا ہوگا حالکہ ایڈیت اسے منع کرتی ہو کہتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا دھیان تم بھی رکھو گی پر وہ کہتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے مجھے اب جانے ہوگا اور وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے کے لئے چلا جاتا ہے فرائیڈے کو کوٹ کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے جس میں کوٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس جگہ پر پوری طرح سے ایڈیت کا دکار ہے یعنی کہ وہاں سے جو بھی چیزیں نکلیں گی وہ سب کی سب ایڈیت کی ہے براؤن ایڈیت کو لے کر گھر آ جاتا ہے جہاں پر اگلے دن ایک بہت بڑی پارٹی آرگنائز کی جاتی ہے جس میں آس پاس کے سب ہی لوکل لوگوں کو بلائے جاتا ہے انہیں اس سائٹ دکھائی جاتی ہے اور اس سائٹ کی امپورٹنس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اس سب کو بتاتی ہے کہ ہمیں شپ کے بیچوں بیچ ایک قبر ملی تھی جس میں ہمیں بہت ہی پرانا خزانہ ملا اور یہ پوری جو کھوج ہے اس کشرے جاتا ہے مسٹر براؤن کو یہ سنکر براؤن بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے جو کھوج کی تھی اس کشرے اسے مل گیا لیکن میوزیم کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہی ہمیں سٹرورٹ کی پتنی کو دکھایا جاتا ہے ان فوٹوز کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو ایڈیت کے کزن نے کھیچی تھی جو اب ایر فورس میں جا چکا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس نے زیادہ تر فوٹوز اسی کی لی تھی اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ایڈیت بھی یہاں پر آ جاتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کے کزن سے بہت پیار کرتی ہے ویسے بھی اس کے اپنے پتنی سٹرورٹ کے ساتھ کوئی بھی سمبند نہیں تھے یہ بہت وقت سے ایک ساتھ تو رہ رہے تھے لیکن ان کے بیچ میں کسی طرح کا کوئی بھی پیار کوئی بھی رشتہ نہیں تھا سٹرورٹ جب اپنی پتنی کو واپس گھر چلنے کو کہتا ہے تو وہ کہتی کہ شاید اب وقت آ چکا ہے جب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے سٹرورٹ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کبھی اس نے اپنی پتنی پر دھیان نہیں دیا وہ ہمیشہ کام میں بھی سی رہا اسی لئے ابھی دونوں الگ ہو چکے ہیں وہیں ہمیں ایڈیت اور براؤن کو دکھایا جاتا ہے جو سائٹ پر جاتے ہیں جس سائٹ پر کھدائی کر کے انہیں شپ کے اندر خزانہ ملاتا ایڈیت کی حالت بہت زیادہ خراب ہے وہ جانتی ہے کہ اب وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی وہ براؤن سے کہتی ہے کہ میں پورا کا پورا خزانہ جو بھی مجھے ملا ہے وہ بریٹیس میوزیم کو گفٹ کر دوں گی براؤن کہتا ہے کبھی کسی نے اتنا بڑا گفٹ کسی کو نہیں دیا ہوگا ایڈیت اپنی زندگی کی آخری سانسے اسی شپ کے آس پاس لینا چاہتی اسی لئے وہ اپنا بیٹ وہیں پر لگوا دیتی ہے جہاں پر اس کا بیٹا روبرٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اسے کاسمیکی یعنی کی انترکش کی باتیں بتاتا اور کہتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تارہ بن جاتا ہے جلدی ایڈیت کی مرتی ہو جاتی اور اس سال ہوتا ہے سن 1942 کا ایڈیت کی مرتی کے بعد اس کا قزن جو ائر فورس میں چلا گیا تھا وہ بھی واپس آ جاتا ہے اسے دیکھ کر سٹوورٹ کی وائب جو کی اس کا انتظار کر رہی تھی خوش ہو جاتی یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں اب کیونکہ ورڈ وار ٹو چل رہا تھا اس لئے پورے خزانے کو لندن انڈرگراؤن میں نو سالوں تک چھپا کر رکھا گیا جس کے بعد اس خزانے کو پبلک کے لئے کھولا گیا نو سالوں تک اس خزانے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا گیا اگلے کئی سالوں تک اس خزانے کو ڈھونڈنے کا شریع براؤن کو نہیں دیا گیا کچھ سالوں پہلے ریسر سے پتا چلا کہ براؤن کا اس خزانے کو ڈھونڈنے میں بہت بڑا ہاتھ تھا جس کے بعد اس کا پورا کا پورا شرے براؤن کو دیا گیا یہ ایک سچی گھٹنا تھی جو سن 1942 میں گھٹی تھی جس پر مووی بنی امید کرتے ہیں کہ یہ مووی ایک کہانی آپ کو پسند آئے